حیران ہو جاؤ وحایبیو سن لو حیران ہو جاؤ سن کر نبی کی بار کہ ہمیں 23 ورس نا ہماریں 23 سال ہے 23 سال صدیق نے ایمان کے بعد 22 سال گزارے علی نے ایمان کے بعد 22 سال گزارے فاروس نے ایمان کے بعد 22 برس گزارے عثمان نے ایمان کے بعد 23 برس گزارے قبخانے ذوبر نے سالب نے عبیقmainiß نے عمر ابن آف نے آقا کے چہرے پہ کسی نے نہیں دیکھا کہہ کبھی آقا کے چہرے پہ ٹکٹی ہی نہیں کسی نے نہیں دیکھا خدا کی قسم ہے میں نے ایک زفہ ایک برف تلاش دیا تھا ایک سال اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ جس کے بارے میں اس کے دشمن بھی اور سارے تانے دے سکتے ہیں بے علمی کا تانہ نہیں دے سکتے ہیں ایک برف میں نے حدیث کی کتابوں میں تلاش دیا سیرت کی کتابوں کو ڈھونڈا ایک برف ایک سال پورا ایک سال کہ کسی ایک تحابی سے مجھے محمد کا چہرہ کوئی ایک تحابی حضور کا حلیہ بیان کر دے ایک برف دھونڈا دھونڈ کے چھن گیا سب کو دیکھا تو یہی کہہ رہے تھے کہ آفا کھا گردی دان مہرے بطا ورزی دان بسیار خوب آردی دان امہ تو چیزیں دیدری تیرا چہرے کی تیفیات اور اس کی شکل صورت کیسے بھی انگروں کہ ایک دفعہ دیکھا ہے پھر دیکھنے کی حمد ہی نہیں ہوئی کون ہے جو کس نے یارہ ہے جو نظر ٹکا کے دیکھے نگاہوں کو جمع کے دیکھے سر کو اٹھا کے دیکھے کس نے تاتھا ہے حسن کا یہ عالم کہ ایک نظر اٹھی پھر ہمیشہ نیچے ہی کری نہیں اور کہا نظریں چکا کے چلو جس مجھے پچا کے چلو عدد کیا ہے کس نے دیکھا ہے کون ہے جو اس چہرہ تابہ کو دیکھنے کی جو رکھ کر سکے اور رسنے والی بات ہے اب ریلویوں کی سے بیان کرتے ہو آ اب روح مصطفیٰ کا تذکرہ ہم وہابیوں سے بھی سن لو ام مابد نے کہا خوبصورت مسافر آج ہی گھر میں بول گیا نفیو آج تو گھر میں کچھ بھی نہیں شک میرے آقا کی نظر سن خیمہ میں پدی ہوئی بکری پر پڑی مدتوں سے جس کا دودھ کچھ کچھ کہا اممہ کہانے کو کچھ نہیں تو اس بڑیہ کا اس بڑیہ بکری کا دودھ ہی پلا دے ہائے ہائے اب ایک ہی دفعہ دیکھا ہے پھر نگاہ اٹھانے کی حمد نہیں ہے نظریں چکا کے کہنے لگی کس نے تو دودھ دینا کئی سال سے چھوڑ رکھا ہے کہا اممہ اگر تو اجازت دے ہم تجربہ کر کے دیکھیں تو برطن تو لے آقا ماں کہتی ہے اممہ مابد کہتی ہے دل میں ہنسی لیکن چہرے کا جلال اتنا تھا انکار کی جرد نہیں ہوسکی چھوڑتا زبن پر اٹھاتے ہی آئی اس کو کیا پتا ہے کہ یہ کون آیا ہے اس نے کہاں یہ اجنبی ہے مسافر ہے بھوتا ہے زد کر رہا ہے چلو اپنی زد دیکھ رہے اس کو کیا پتا ہے کہ آج وہ آیا ہے کہ جس طرف یہ جاتا ہے رب کی رحمتیں ساتھ جاتی ہے اس کو کیا پتا ہے اس کو کیا ماں دوں بھے کیا جس طرف آجے پتا ہے چھوٹا سا بھرپن اٹھا کے لے آئی نبی نے صدیق کو دیکھا اور صدیق نے نبی کو دیکھا مسکرائے اس طرح معلوم ہوا جس طرح چاندنی رات میں ہمیری رات میں بادلوں کی اوٹ سے چاند نکل آئے وہ دات کہ جب مسکراتے تو لوگوں کو آسمان پر پوننے والی بجلیاں یاد آجاتی موکی کی طرح سپیر میرے آقا تیری پاپ کا کیا کہنا ہے امی مابد چھوٹا سا بھرپن اٹھا کے لائی میرے آقا نے مسکرہ کے پکڑا بکری کے نیچے بیٹھے کھن کو ہاتھ لگایا معلوم ہوا بکری مددوں سے اسی مسافر کا انتظار کر رکھی تھی دون اس طرح آیا جس طرح خاون کے مہینے میں بادل امٹ کیا تھا بھرپن سارا بھر گئے دون ختم ہونے میں نہیں آیا حضور نے پیا ابو بکر کو پھلایا اور چل امی مابد کہے لگی مسافر میں تجھ کو جانتی تو نہیں ہوں لیکن تو اتنا بھرکتوں والا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے ایک رات میرے گھر میں قیام کر لے میرا شوہر دیا ہے سکار کے لیے وہ تیری خدمت کرے گا میں تیرے لیے ہدیہ پتاؤں گی اپنے ہاتھ سے میرے چاند سمیتے میں تجھ کو کھلاؤں گی تو نہ جا اور میرے آقا کی زبان سے نکلا نکلا نہیں عرش والے میں نکلو آئے میں جانے کے لیے تھوڑا آئے لہو میں پھر پلک کے آنے والا ہوں اور جب وہ چلے گئے تو بات جو پسلانی مقصود تھی وہ یہ تھی کہ ابو مابد آئے گھر میں رونک دیکھیں رحمتوں کو پرفتہ ہوا بیکھا انوار کی برکھا دیکھی تجلیات کا میرے دیکھا کہاں میں مابد کون آیا کون گیا ابھی اس راستے کو ہی گیا کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی ام مابد کی الفاظ نکل کیے ہیں وہ رخی نے جو بات پتلانا چاہتی ہے چاہتا ہوں وہ یہ ہے ام مابد نے کہا ابو مابد یہ نہ پوچھو کون آیا تھا کہاں کیوں کیسا تھا کیا رنگ تھا کیا شکل تھی کیا رنگ تھا کہاں مجھے کچھ نہیں معلوم ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمانوں کا سردار تھا جو زمین پہ اتر آیا تھا مجھ کو کیا معلوم ہے کیسا وہ تو چانچ وہ تو سورج تھا وہ تو دمکتا ہوا سردارہ تھا وہ تو روشن دارہ تھا جو لمحے بر کے لیے ہمارے گھر میں آیا اور کٹیا کو ایکا روشن کر دیا کہ اب جب تک وہ پلٹ کے نہ آئے وہ اس کی خوشبو سے کٹیا مہتی رہے